اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سیدہ فاطمہ ظاہرہ صلی اللہ علیہ کی شہادت کے ایامیں اور اسی مناسبت سے انار کا واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ مولا اکینات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جناب سیدہ بیماری کی آلت میں تھی تو کہا کہ اے اللہ کے رسول کے بیٹے آپ نے ساری زندگی کبھی کوئی سوال نہیں کیا آج میرا دل چاہتا ہے کہ آپ مجھ سے سوال کریں تو کہا کہ مولا اکینات میرے بابا نے مجھے کہا تھا کہ علی سے کوئی سوال نہیں کرنا ہو سکتا ہے علی تیرا سوال پورا نہ کر سکے اور شرمدہ ہو جائے اس لئے میں نے اپنے بابا کی وسیعت پر عمل کیا مولا اکینات فرماتے ہیں آج میرا دل چاہتا ہے کہ آپ سوال کریں تو کہا کہ میرا دل چاہتا ہے جناب سیدہ نے کہ انار کھانے کو مولای قینات کے بازار میں کافی جگہ سے پتا کیا لیکن انار نہیں ملا کس نے کہا کہ یہودی کے باغ میں یہودی کے پاس انار مل سکتا ہے مولای قینات نے یہودی کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا باہر آیا کہا کہ مجھے انار چاہیے کہا میں نے اپنی زوجہ کے لئے انار رکھی ہوئے ہیں تو مولای قینات فرماتے ہیں آج مجھ سے اس عظیم حسدی نے خاش ظاہر کیا جس نے کبھی سوال نہیں کیا تو یہ یہودی کیا اور کچھ انار لے کر آیا مولای قینات نے اس کو تین درم دیئے تو عرض کرنے لگا مولا مجھے ایک درم چاہیے مولای قینات فرماتے ہیں میں اپنی مرضی سے تجھے دے رہا ہوں کہا نہیں یہ ہے ہے یودی لیکن عدل ہے پرویدگار کو تین چیزیں انسان کے اندر ہوں چاہے وہ کافری کے انہوں ہو تو بڑی پسند ہے ایک عدل ایک سخاوت ایک اخلاق عزیزان اقرامی مولای قینات لے کر واپس آئے انار کو راستے میں ایک فقیر تھا جس نے ندادی مولای قینات فقیر کی طرف بڑے کہا بندہ خدا کیا حاجت ہے عرض کرتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ مجھے انار ملچے ہیں مولای قینات نے انار کے دو عصے کی ایک اگدانہ کر کے کھلا رہے ہیں ایک طرف اللہ کی محبت ہے اور دوسری طرف اس حسدی کی خواہش ہے جس نے کبھی سوال نہیں کیا جناب فاطمہ زہرہ کی خواہش ہے کہ مجھے انار دیا جائے امام نے آدھا انار کھلا دیا اس کے بعد پوچھا کیا کوئی اور طلب ہے عز کتے اگر ہو سکے تو آدھا انار اور بھی کھانے کو دل چاہتا ہے مولای قینات نے وہ بھی انار کھلا دیا کہتے ہیں جب مولای قینات واپس لوٹے پریشانی کے عالم میں میں آج زہرہ سے خود خواہش ظاہر کی تھی لیکن میں پوری نہیں کر سکا لیکن پربتگار نے مولای قینات کے اس عمل کو اتنا پسند کیا کہ جنت سے انار آئے اور جناب سیدہ کے گھر پہنچے مولای قینات جب گھر میں داخل ہوئے بی بی جارو دے رہی تھی تاندرست ہو گئی مولای قینات نے پوچھا اے اللہ کے رسول کی بیٹی یہ انار کہاں سے آئے کہاں ایک شخص آیا کہ جو کہہ رہا تھا کہ مولای قینات نہیں انار بھیجیں تو مولای قینات فرماتے ہیں کہ میں نے اس فقیر کو اللہ کی رضا کے لئے انار کھلائے پربتگار نے میرے اس عمل کو جنت سے انار کھلائے یہ ہے ہستیاں کہ جو اپنی خواہش کو ترجیح نہیں دیتی بلکہ پربتگار کی رضا کی خاطر ہر عمل انجام دیتی دعا ہے ہم سب کو محسومین کی صیرت پر عمل کرنے کی توفیق اطاف کریں